گوڑ مورننگ دوستوں کیسے ہو آپ لوگ آئے ہو اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں اور نہیں بھی کہ جو میرے یہ کان ہے نا اس میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے یہاں سے لے کے پورے یہاں تک بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کان میں میں کل گئی تھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے کانوں کے تو انہوں نے کان میں انفیکشن بتایا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ انفیکشن ہو رہا ہے بھی دوائی دے رہی ہے درد کی دوائی بھی دی اس سے بس یہ ہے کہ تھوڑی دیر جب تک دوائی کھائی تب تک درد دینی رہا اس کے بعد پھر درد ہونے لگا اور میرے کان میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے جس ہو جیسے میں کل کبھے لوگ بھی نہیں ڈال پائی اور بچے ہیں جو اسکول چلے گئے ہیں کل ان کی چھٹی ہو گئی تھی کیونکہ ڈی ام کو آرڈر آ گیا تھا بارس جو ہے بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن پھر بھی کل بارس نہیں ہوئی ہے تو اکسی بار بار یہ ہی کر رہی تھی جب بھی ڈی ام چھٹی کا آرڈر دیتے ہیں تو بارس ہی نہیں ہوتی تو گائیز دیکھیں لالا جی آ گیا ہے منڈی سے بچوں کو چھوٹ کے وائی سے منڈی چلے گئے تھے تو یہ ٹاماٹر آ چکے ہیں ادھر اور دیکھیں بہار آلو رکھے ہوئے ہیں یہ آلو کا کٹٹا ہے آلو بھی آ گیا ہے تو آپ کو میں آج کا آلو کا ریٹ بتا دیتی ہوں آلو جو ہے آج وہ 25 روپے کیجی ہے ویسے کئی دن سے 25 روپے کیجی ہی جا رہے ہیں اور ٹاماٹر جو ہے آج میں آنگے بھی کیں گے ٹاماٹر کا ریٹ ہے جو ٹاماٹر 35 روپے کیجی ہے لیکن ہی جو ٹاماٹر ہی ہے بڑیا والے ٹاماٹر ہے اور گریوی والے جی سے بھولتے ہیں اور یہ کئی دن تک اسے اپنے گھر پر سٹور کر کے بھی رکھڑو تو یہ خراب نہیں ہوتے ہیں میں یہی والے یوز کرتی ہوں اور ہم لالا جی چلے گئے اوپر ابھی وہ صبح آج نہا کے نہیں گئی تو توپر نہا نہیں گئے نہا کے ناستہ کر کے پھر وہ نیچے آئیں گے اس کے بعد میں اوپر جاؤں گی اس پیرے راہ بہت ڈرد ہو رہا ہے برداس نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں یہاں سارے یہاں میں درد ہو رہا ہے سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے اور میں کر رہی ہے لالا جی کا ویٹ کر رہی ہوں یہ بس جلدی سے نیچے آ جائے میں اوپر جاؤں گے درد کی دوائے کھاؤں گے بہت ہی درد ہو رہا مجھ سے برداس نہیں ہو رہا اسی کر رہی ہے اپنے پاپا کا ویٹ کیونکہ اس نے وائٹ اسکرڈ مانگایا تھی اس کا ہاؤس ڈریس جو ہے چینج ہوئی ہے اور یہ پاپا کا ویٹ کر رہی ہے کافی دیر ہو گئے ہیں اس کے پاپا کو گئے ہوئے ابھی تک آئی نہیں مارکٹ سے اور جو میرے کان کا درد ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کان میں کچھ بھی ایسا مت کرنا جیسے میں نے کیا ہے مجھے جب کھام ہوا تھا تو میرے کان میں ایسا لگ رہا جیسا خجلی سی ہو رہی ہو بھی تو میں نے ایئر برڈ ڈال کے اچھے سمالا اسے خجلی سی کر دیا اچھے سمالا اسے ڈال گیا تو اس سے یہ ہوا ہوگا چھل گیا وہ کچھ ہو گیا اس میں اس میں گھاؤسہ بن گیا اس میں پس بننے لگیا جس سے مجھے اتنی دککت ہو رہی ہے تو ابھی کہتے ہیں ایک چھوٹی سی گلتی سے بھی بہت بڑا ہاثہ ہو جاتا ہے یہ میرے لئے بہت بڑا ہاثہ ہی ہے کیونکہ میں نے چھوٹا سمالا آرام پانے کے لئے کہ میں اسے ایئر برڈ کو ڈالوں گی اس سے پان کھڑے چوں گی تو میرا تھوڑا ملابی ہے کہ خجلی میرا ہاتھ ملے گی مجھے وہ مجھے جو کھام ہو رہا تھا تو مجھے خجلی سے لگ رہی تھی لیکن اس چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا نقصان جھنا پڑے گا مجھے نہیں پتا تھا بہت ہی زیادہ میرے کان میں انفیکشن ہو گیا ہے جب تک صوبتہ نہیں ہوگا ابھی ایک ہپتے کی دوائے دیئے پھر ایک ہپتے بعد جاؤں گے دیکھو ڈاکٹر کیا کہتا ہے اور یہ اکسی کو دیکھو ادھا میرے طرف کا میرے دکتا میں ایک کوئیم گانے والوں اس کوئیم کا نام ہے اور یہ جب میں بتانے ہیں پاپا کہتے 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 ہیں بھائیہ کہتے ہیں اسے چھے کو تم کمپیوٹر چھے کہتے ہیں آپ سر بھائیہ کہتے ہیں بھائیہ کہتے ہیں بھائیہ کہتے ہیں سب کے الگرے سب کو اپنا نہ آتا لیکن میرے من کی اجر کوئی سمجھ نہ پاتا دروں بتانے پاپا کہتے ہیں پاپا کہتے ہیں سوار روپے کے گھلے دے ہیں کھلے چیز نہیں لے نہیں آج چل تو کھلے لے لے بیٹے پچاس ساٹھ ستتر پاسی نبی سو دیکھو بیٹے گننا پورے ہیں کی نہیں پورے ہیں پورے ہیں پورے ہیں بھائی تو دیکھو یہ بچہ آیا تھا کھلے کروانے کے لئے تو میں نے اس کو سو کے کھلے کروا دیا اور ساید یہ سامان لینے آگے کی شاپ میں کیا ہے سامان میرے سے نہیں لیا ہے ایکسی اور یہ دورپی کی لولی پوپ ہے پہلے اس میں اس ٹیک ہے اس ٹیک دیکھیں پہلے یہ پلاسٹک کی لگی بھی آتے تھی اور ابھی لکڑکی آنے لگ گئی ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے میرا دھیرے دھیرے ساید پلاسٹک ختم ختم ہوگا دھیرے دھیرے یہ دیکھئے یہ جائے اکسی کی موں میں موں سے پیٹ کرتا ہے انتجار ختم ہو چکا ہے اکسی کافی دیر سے اپنے پاپا انتجار کر رہی تھی گھیلے نے آیا تھا چاہیے اب ہم جائیں گے اکسی کی سکڑ لینے کے لئے چلو پاپا آگا اب ہم جاتے ہیں اکسی کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اکسی کی سکڑ لینے کے لئے ٹائم ہو چکا ہے ممی میرے کو سوڑ پرگراف رکھنا ہے کیسی پrolled میراوں سے زیادہ پیFestival یا جو BET میری فیوٹی میراے پیFestival میری فیوری�이 پس seminars پاپایا کس محطود پیFestival پیFestival میں اس لینے چاہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ شاپ میں کوئی ہے نہیں تو اچیب سے لگ رہا ہے تو پہلے اگنی سکرٹو لے لیں اب اکسی آئیے اپنے لیے وائٹ سوز لینے اور یہ ہے دکان کا شاپ کا نام کیا ہے سینی سوز یہاں پہ یہ بھی بنجارا والا میں بنجارا والا شاپ میں اور اکسی اور اکسی نے سکرٹو جو لی تھی سامنے شاپ میں سے لی تھی تو وہاں پہ میں نہیں گئی تھی وہ بھی دکھاؤں گی ابھی جب جاؤں گی یہ موڑے کے ساتھ نہیں آئے گا نہیں آئے گا ایک نمبر بڑا لے لو یہ کونسا نمبر ہے ایک ہے یہ دو لے لے یہ دیکھو بھئیا میں راستے میں مل گئے تو ہم نے بھئیا کو پکڑ لیا تھا کیونکہ دیر بہت ہوگا یہ نو سے بھی زیادہ ٹائم ہوگا تو اکیلے تھوڑا اچھا سا نہیں لگتا تو ہم نے کہا بھئیا کو ہمارے ساتھ ہی چل لو اور یہ اس نے وائٹ لے لی اسکرٹ فری میں آکسی کوئی فری میں ملی ہے وائٹ اسکرٹ فری میں ملی ہے کافی کم ریٹ میں دے رہے ہیں یہ ہم کو تو اور میں ایسے آتی رہتی میں بھئیا سے پوچھ لو میں آتی ہوں بھئیا آئیوں میں آپ کے پاس کئی دفیں ہمیں جا رہے ہیں سری گھنیس میڈی کوج میں کیونکہ ایکل میں دوائی لائے چاہتا تھا میں درد کی دوائی کام لی تھی اس میں درد ہونی رہا تھا لیکن اب درد ہو رہا ہے کان میں درد کی دوائی ختم ہوگا وہ انہیں دیکھ کے بتا دیں گے تو دوائی لینے جا رہے ہیں یہاں پر ملتی ہے تو ٹھیک ہے گھنیس میڈی کوج وہ شب جاسے اکسی نے اسکرٹ لی تھی یہاں پر یہ سامنے سری گھنیس میڈی کوج اس کے ٹھیک سامنے ہی آسے دیتی اور انہوں نے اکسی کو جو ہے اس کڑ پری میں دی ہے کہہ رہے کہ یہ بیٹی ہے یہ بھی ہماری بیٹی ہے تو اس لئے میں اس کے پیسے نہیں لوں اور انہوں نے اس کے پیسے نہیں لیا اب آپ یہ سوچیں کہ اکسی کو پری ملے تو سب کوئی پری ملے گا لیکن یہ لوگ یہ ریٹ کم لگاتے ہیں اور ان کے بہت کم ریٹ ہے پورے بجار میں سب سے کم ریٹ ہے اور ان کے دور میں پنیر بھی ملتا ہے پنیر اچھا 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 بھائیہ جو میرے ساتھ یہ بتا رہے ہیں ان کے آنپے پنیر ہوڑ سین میں ملتا ہے بہت ہی اچھا پنیر ہے یہ منڈی میں بھی لگاتے ہیں جلے کیا چل تو آگے بس چلو میں جاؤں آپ کی سکوٹیکاں ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اور بھائیہ اب کی سکوٹی یہاں کھڑی ہے اب یہ اپنی سکوٹی میں چلے جائیں گے اور ہمارا گھر پاس میں ہی ہے تو ہم ہمیں درسہ کے لئے دونوں نکل جائیں گے چلو ٹھیک ہے تو ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہاں پہ ابھی کچمر کھڑے ہیں تو ابھی یہ تھوڑا بھار کو آ جائیں گے تو میں اندر جاؤں گی اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی اسکرڈ ہونی نہیں ہے اسکرڈ بھی سکانی ہے ابھی کچھ میں کھڑے بھی اندر جانے کے لئے راستہ نہیں ہے ابھی یہ تھوڑا بھارا جائیں گے پھر میں اندر جاؤں گی اور کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ بلوک اچھا اچھا بتا دے کیا کرنا ہے سب کو اندر جی نہیں بتا کیا کرنا ہے بتا دے میں بتاتا ہوں لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا ہے پھر سے بولنا لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا ہے کونسے چینل کو اوما سنجے تو آپ لوگ سب سمجھی گئے ہوں گے عرب نے آپ کو بتائی دیا ہے کیا کرنا ہے تو بائی بائی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلوگ میں بائی